اسلام علیکم ناظرین جین این پلس اور جین این کے ساتھ میں ہوں ملک آسیم ڈوگر آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے فن اور اپنے کام میں یکتا ہے پامیسٹری میں نیو لاوز آف پامیسٹری لکھنے والے صادق محمود ملک انہوں نے جو پیشگوئی کی جو کہا درست حرف بحرف سچ ثابت ہوا آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ نے تو آج میرا تکیہ کلام بچھرا لیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ملک صاحب میرے پاس ایک ہینڈ پرنٹ ہے جو آج سے ساڑھے تین سال پہلے آپ نے اپنی بک میں چھپا تھا اور اس پر ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے دو ہزار تئیس اس کے آگے لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر اور وہ آج پرائم منسٹر بن گئے ہیں یہ کیا کہانی ہے اچھا جی اس طرح سے ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلو کہ میں اپنے بیانیے کے ساتھ چلتا ہوں دو ہزار اٹھارہ کا ہمارا بیانیاں ختم ہوا اب ایک نئے اگلے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے عرصے میں کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلے بیانیاں شروع کروں گے اچھا سر اس طرح سے ہے کہ جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بلوجستان سے ان کا تعلق ہے اور میرے بہت پرانے بیبے اور جاننے والے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے ایک اس دور میں جب ایک خالی خالی محول میں رہتے تھے تو ان کے ہاتھ کی لکیریں بھرپور دکھائی دیتی تھی ان کے ہاتھ پر جب ان کے پورے کا پورا وہ تھوڑا سا ہم سکرین پر ان کا ہینڈ پرنٹ چلا رہے ہیں اور یہ ہینڈ پرنٹ ساڑھے تین سال پہلے اپلوڈ کر دیا گیا تھا سارے کے سارے ابھار مضبوط لیکن پنج یوگ نہیں پھر اس کے بعد طاقتور ترین انگوٹھا اس کے بعد بڑا کمال کا کامبینیشن بنتا ہے جو مرکری اور پھر اس کے بعد ہے جوپیٹر اور جوپیٹر کا کامبینیشن بننے کے بعد انتہائی غیر معمولی فیصلوں میں خود مختار تو بندہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن اس میں جرت بھی ہوتی ہے یا نہیں انوار کاکڑ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں کی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک موقع محل بنانے کے بعد گیم جیتنے کا انہیں ڈھنگ آتا ہے یہاں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہینڈ پرنٹ کو اس طرح سے ڈسس کیا گیا اس سے پہلے اس پورے میرا مطلب سیکٹر میں اس طرح سے نہیں ہوا یہ ڈسس پہلے نہیں ہوا فرسٹ ٹائم آپ ڈسس کر رہے ہیں تو یہاں ان کے ہاتھ پر میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں اور فن دش ناسی کے سٹوڈنٹ کو بھی بتاتا چلوں کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے ان کے ہاتھ پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو موٹ آف مون پر آتے ہیں تو موٹ آف مون پرامیننٹ بلا شک و شبہ خیالات کی ازادی لیکن مقدر کی لکیر ان کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے کاکر صاحب بلا شک و شبہ باقاعدگی سے سیلف میڈ آدمی ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی ابھی تک تو دھار مار کی نہیں کاکر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں میڈیا پہ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں لیکن ہم نے آپ سے وہ جاننا ہے جو لوگ نہیں جانتے اس طرح سے یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کاکر صاحب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے جب میں نے فرس رہیم ہاتھ دیکھے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت کا نظام جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں بلکہ سیلیکٹڈ کے زمرے میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے کاکر صاحب کی تیناتی ہوئی تو وہ بحثیت ہے ایڈوائزر ٹو سی ایم پھر اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے اب وہ پرائیم نیسٹر کے لیے سیلیکٹ ہوئے لہٰذا ان کے ہاتھ پر وہ علامات جنہیں عمامی قسم کی علامات کہتے ہیں وہ نہیں پائی جاتی اور یہاں ایک بڑی آپ کو میں مزے کی بات سناتا چلوں کہ پچھلے ہفتے میری کاکر صاحب سے اسلام آباد میں زبردست ہیلو ہائے ہوئی کیونکہ سرور بگٹی اپنا جتنا بھی وہ سینٹرز کا طبقہ ہے وہ میرا سارا دوستوں کا ہے تو وہاں تھوڑا سا آوائیڈ کیا گیا کہ نام جو ہے یہ کسی حد تک جہاں ہے جہاں رہنے دیا جائے کیوں اس لیے کہ جس کا نام دے دیا جاتا ہے پھر وہ دو آنے کا ٹکے پر رکھ کر ویج دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر جب آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ایکزیکٹ عمر کے اس حصے میں پرائیم نصر بننے کی علامات پائی جاتی ہیں پیشل ہفتے یہ پیش گوئی کی کہ وزیر اعظم بلوچستان سے ہوگا اور نام فلوٹ کر رہا تھا سنجرانی صاحب کا فلوٹ کر رہا تھا یہ تو ڈارک ہورس نکلے شورت و عوامی مقبولیت کی لکیر ان کے ایج آف ففٹی ٹو تک ہاتھ پر موجود نہیں تھی تو کسی نے نام بھی نہیں سنا یوں کر کے آئے اور یوں کر کے چھاگا ہے اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ ہینڈ پرنٹ چل رہا ہے کسی انگلی کے نیچے دیکھئے گا کتنی ڈارک شمسی لکیر پائی جاتی ہے جو کسی بھی شخص کے انتہائی نامور ہونے کا پتہ دیتی ہے واللہ عالمی صاحب یہ کیڈ کالیج کوئٹا میں بھی پڑھاتے رہے انڈی یو میں بھی پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کابل آدمی ہیں اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں جب میری فرس ٹائم ملاقات ہوئی تو میں نہیں جانتا تھا کون ہے انہیں بتایا گیا کہ اس اس طرح سے آپ کی اصولی طور پر کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے کاغر صاحب کو بتایا گیا کہ عمر کے کس کس حصے میں چونکہ مقدر کی لکیر دریکٹ نہیں چلتی یوں کر کہ اپنے راستے بدلتی ہے تو ایک سے زیادہ اداروں میں اپنی خدمات سر انجام تھی اب جسے ادارے میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اب یہاں رخ جو ہے آگے چل کر عوامی مقبولیت ففٹی ٹو کے بعد آ رہا ہے تو ففٹی ٹو آتے ہی جیسے ہی آیا ہے تو وہ عوامی مقبولیت کے دور میں داخل ہو گئے جبکہ ملک کے اہم عوضوں پر باقیدگی سے فائز رہے اب جب ہم کرتے ہیں یہ جب ففٹی ٹو کی بات تو ففٹی ٹو سے پہلے جب سینٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹ کی بات کا مطلب ہے کہ وہاں بہتر بہتر کروڑ رپیہ لوگ لگا کے تو پھر اس کے بعد سینٹر بنتے ہیں اور اپنے کاکر صاحب کا ہاتھ دیکھیے گا 62 لاکھ رپیہ نہیں تھا تو وہ پھر بھی زبردست قسم کی عزت وقار اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بنیاد پر اچھا یہاں یہ بات یاد رہیے کہ میں کوئی ان کی خوش آمد نہیں کر رہا کاکر صاحب ہیں اس طرح سے کہ ہر طرح کی محنت کرنے کے بعد جس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر جو شورت و مقبولیت کے لکیر ہے جب ہارٹنا ان کے نیچے دیکھتے ہیں تو وہ ایک انگل بناتی ہے جو پہلے بھی سٹوڈنٹ کو سمجھایا گیا وہ باقیدگی سے کسی بھی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے وہ جس کام میں ہارٹ ڈالتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں واللہ علیہ بھی صاحب ملک صاحب آپ نے کہا آج کل وہ جسی دارے کے خدمت کر رہے ہیں جس ٹریک پہ وہ چلتے ہوئے وزیراعظم بنے ہیں ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے اسی ٹریک پہ چلتے رہیں گے اور ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں آپ نے جہاں دوہزار تئیس میں ان کی وزیراعظم بننے کی پیشگوئی کی تھی اس کے نیچے دوہزار چوبیس بھی لکھا ہوا ہے دوہزار پچیس بھی لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اچھا اس کا مطلب سمپل سا میں سمجھاتا چلوں کہ جب دوہزار چوبیس بھی پچیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں مجھے فیصد بھائی دیکھنا پڑے گا یہ ایکزیک دوہزار تئیس میں ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر یوں آ کے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ذرا دیکھئے گا مقدر کی لکیر یوں آنے کے بعد یوں کر کے ٹرن کر جاتی ہے اور اس کی ڈائریکشن بن جاتی ہے مانٹ آف جوپیٹر کی طرف جب یہ مانٹ آف جوپیٹر کی طرف بنتی ہے تو اس کو سال کے ان بٹوین کا لفظ سفر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم ایک نکتہ ہو تو نومہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بڑی دلچسپ بات جو ہے نا اس ہاتھ پر وہ یہ ہے کہ جب ختم ہوتی ہے تو دو شاخر پر ختم ہوتی ہے اب جو دو شاخر ہے نا وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر جو تیہ شدہ اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق رہنا نہیں ہوتا بلک کے ہٹ کے کچھ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پر لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے ہیاں ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد موٹ آف جوپیٹر کے اوپر چل کے زبردست مقدر کیلکیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور ملنے ملانے والوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں گے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی اقتدار کا مزہ لیں گے واللہ علمی صاحب ان کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا عرصہ وزیراعظم رہ سکتے ہیں میں نے باقیدگی سے سن دو ہزار چوبیس کی بھی بات کر دی دو ہزار پچیس کی بھی بات کر دی دو ہزار تیس کی بھی بات کر دی اور ہے ہم دو ہزار تیس میں چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے پھر دیکھئے گا ایک ایک ماہ کا سفر نکل آئے گا کہ کیا کریں گے واللہ علمی صاحب آپ نے دیگر وزیراعظم کے ہاتھ بھی دیکھے اکثر آپ ایک وزیراعظم جن کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوا ہے موٹی لکیوروں والا ہاتھ آج کل جیل میں ہیں ان کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں کتنا فاصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا ان کو ان کے ہاتھ سے کمپیرٹیو آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاتھ پر طویل دورانی کی کوئی ایسے لکیر نہیں پائی جاتی جو باقاعدگی سے اس بات کو ظاہر کرتی ہو کہ جو شہرت کے ساتھ اقتدار یا اقتدار کے ساتھ شہرت پائی جاتی ہے آپ جن کی بات کر رہے ہیں موٹی لکیروں والے عمران خان کی میں ڈائریکٹ نام اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کا اور ان کے معاملات بلکل مختلف ہیں ذرا تھوڑا سا ایک اور سوال بنا کر دیجئے جو میں چاہتا ہوں کہ موزے سے دیا جائے اور میرے اور آپ کی سننے والوں کو مزہ آئے والا عالم اصلا مریض صاحب آپ کی پیشگوئیوں سے پاور کی ایک ٹرائی کا بنتی نظر آ رہی ہے اب ایک تیسرے ہاتھ کا تذکرہ کرنا ہے آپ کے ساتھ تیسرہ ہاتھ جن کا آپ نے ہاتھ دیکھا اور ان کو بتایا کہ آپ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری تو ریٹارمنٹ ہونے والی ہے آپ نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کا ہاتھ آرمی چیف والا ہے پہل تھوڑا سا واقعہ بھی دوبارہ ریفریش کر دیں تاکہ ناظرین کو یاد آ جائے اور یہ سائیڈ ٹرائی کا کون کہاں پہ کھڑا ہے یہ بھی بتانا آپ نے اچھا اس طرح سے ہے جی میں مزدور فقیر درویش مسکین آدمی ہوں اور یہ بڑے لوگ مجھے اپنے بارے جاننے کے لیے تلف فرماتے ہیں تو میں حاضری دیتا ہوں ابھی دو دن پہلے کور کمانڈر گجنہ والا کے پاس بھی لنچ کے لیے برایا گیا تھا تو مجھے اچھا لگتا ہے ان سے ملنا اس لیے کہ یہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے ہاتھ پر جو علامات پائی جاتی ہیں وہ میں ڈھون کے جب اپنی کتاب میں لگاتا ہوں تو میرے آنے والے دور کے جتنے بھی اس علم و فن سے متعلق بچے ہیں ان کو معمولی اور غیر معمولی ہاتھ میں فرق کا بڑی آسانی سے پتا چلے گا اب میں آتا ہوں اس طرف جو آپ فرما رہے ہیں مجھے ایک اہم شخصیت نے کہا کہ کسی سے ملوانا ہے باقائدگی سے ملوانے کے بعد میں اسلامباد تھا رات کو پنڈی گئے پنڈی جانے کے بعد تین چار ہم لوگ تھے ہینڈ پرنٹ لینے کا سسلہ شروع ہوا تو ان صاحب کا بھی ہینڈ پرنٹ لیا گیا تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں نے یہ پہلے بار آپ کو واقعہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں نے یوں کر کے سارے ہینڈ ونڈ کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس کی جس طرح سے یہ یہاں پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے اس کے سارے ڈیٹھے بنا کر ہاتھ کے نشان لگا کر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں آپ کی سرویس کا سلسلہ شروع ہوا اور اب اصولی طور پر آپ کو ٹری سٹار جرنیل ہونا چاہیے اور پھر آپ اس کے بعد چیف آف آرمی پاکستان بن رہے ہیں چیف صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واقعہ ہی آرمی سے ہوں اور آپ کی یہ ججمنٹ بالکل درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی دوسری بات سے بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ میں ٹری سٹار جرنیلت ہوں لیکن فور سار اس لیے نہیں بن سکتا کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ چیف سے پہلے ہو جاتی ہے تو میں نے ان کو عرض کیا کہ جو اس سے پہلے چیف ریٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹ آف ورس بھی میرے پاس ہے اور ان کے ہینڈ پرینٹ بھی میرے پاس ہیں چونکہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یو پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا حالات کے ساتھ نہیں اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آخر میں بھی ایک یہاں آپ کے چینل چونکہ نیشنل چینل ہے میں آپ کے چینل پر یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دو ٹکی کی چیز نہیں کر دیتے میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ ڈیل کے آخری مراحل میں تھے تو آخر میں ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی تو انہوں نے مجھے لینڈن سے فون کیا تھا کہ ہمیں ایک سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی ہمیں سے مراد وہ خود نہیں بلکہ ان کے افسر بکار خاص جو تین سے ان میں سے ایک تو انہیں کہا گیا تھا چونکہ میں ہمیشہ اپنی لکینوں کے ساتھ جاتا ہوں میں لکینوں کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی انوار کاکر صاحب جب اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کہانی جب مررخ لکھے گا تو کمال کر دے اس لیے کہ جو لفظ استعمال کیا کہ یہ اپنے وعد وعد پورے کرتے ہیں اور دوسری طرف بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے نہیں خریدتے کہتے ہیں اپنی عقاد بتا یہ گیم بہت بڑی گیم ہے اور اس گیم میں عام سیاسی مورے کی کوئی ویلیو نہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سیاسی دنگل ہونے جا رہا ہے جس میں دو بہت بڑے بہت ہی بڑے طاقتور لوگ جنہیں ایک میاں نواز شیخ اور دوسرا جناب محترم عصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں انہوں نے دوستی میں بھی ہونا ہے اور دوستی سے باہر رہ کر اپنے کام کو بھی نکلنا ہے محبت ان کی دوسروں کے ساتھ اپنی اپنی ہوگی اور منزل بھی ان کی اپنی اپنی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہے کس کس کو جوڑ نہ ہے اس کے لیے بھی محبت کا کیا کیا طریقہ اختیار کریں گے ایک نیا ڈیزائن اسے سیاسی دنگل میں آنے والا ہے آسواد جائے گا آرمی چیف تین سال مکمل کر لیں گے اپنے اور اس کے بعد آرمیٹ فورسے سرویس کی باہر میں بلکل میں ڈیسس نہیں کرتا پہلے جب میں نے ڈسکس کیا تو اس کے ڈیسس کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں جب ڈبل راجیو کی کہانی چلی تو اس کہانی میں ٹائم لیمٹ کا ایک پرابلم چل رہا تھا جس کی بنیاد پر ہر شخص اس پر بات کرتا تھا تو میں نے بھی کی اب میں چونکہ آرمیٹ فورسے کے بارے میں بہت کم سے کم بات کرتا ہوں اس لیے کہ یہ محافظ ہماری سرحدوں پر ہماری ذہنی اور جسمانی سرحدوں کی افاظت کرتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا واللہ علم بیسوا بشا بی بی کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ وہ وفا کریں گی عمران خیر ساتھ کھڑی رہیں گی اب جتنا دباؤ ہے ان کے اوپر اب جتنا دباؤ ہے ان کے اوپر ان کی ڈائری بھی لیک ہو گئی ہے ڈائری ایک زمانہ تھا کہ جب نحید خان کے ہاتھ سے بھی پکڑی گئی تھی ساتھ نہیں چھوٹا تھا ڈائرییں پکڑی جائیں تو ساتھ نہیں چھوٹتے ساتھ تب چھوٹتے ہیں جب مقدر ساتھ چھوڑ دیتا ہے واللہ علم بیسوا اگلے پانچ سال کے کھلاڑی بتا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کھلاڑیوں کا کھل کر ذکر ہو رہا ہے اگلے پانچ سال کے کھلاڑی دو ہی میدان میں ہیں دونوں کھلاڑیوں کے درمیان بھرپور جنگ ہے اور دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے دوست بن کر ایک دوسرے کو دگا دینے کی کوشش کرنا ہے لیکن شترانچ کی گیم میں جب دو کھلاڑی کھیلتے ہیں تو وہ کھلاڑی ہوتے ہیں دشمن نہیں سیاست میں بھی دو پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب دشمن نہیں ہوتی دوست ہوتی ہیں اگلے پانچ سال کے کھیل میں چیئرمن تحریک انصاف کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ سلیبرٹی ہیں سیاست دان نہیں اور سلیبرٹی کو سیاست کرنا نہیں آتی سیاست دان جب سیاست کرتا ہے تو سلیبرٹی کو بڑی جلدی زچ کر لیتا ہے لیکن اب تھوڑی سی کتنی سی جب یہ آپ ہینڈ پرنٹ میرے پاس لے کے آئے ہیں اور میرے پاس بھی اپنے موبائل میں پڑے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ان کو صرف اتنی ہی رائعت ملے گی جتنی اصولی طور پر اور قانونی طور پر دی جا سکتی ہے واللہ علیہ بس سواب